کانگریس کا کنفیوزن ختم نہیں ہو رہا ہے میں کیوں کہہ رہی ہوں کنفیوزن کہ دیکھئے کانگریس کے دو بڑے نیتاں آمنے سامنے ہیں پنجاب میں کل صدو کو پنجاب کانگریس کا ادیقش بنایا جانے کی خبر پھیلتے ہی کیپٹن امنندر سنگھ کے ناراض ہونے کی خبر آئی ناراضگی اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پنجاب کانگریس کے پرباری جو ہیں عریش راوت ان کو کہنا پڑا کہ ابھی پنجاب پر کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس وقت تین لوگ آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں آپ کا تارروف کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ڈیویٹ کی طرف رکھ کرنے والی ہوں آلوک مہتا صاحب اس وقت آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ورش پترکار ہیں این کے شرما صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اکالی دل کے ودائک ہیں اور چرن ساپرا صاحب اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ کانگریس کی پروکتہ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے چرن جی شروعات میں آپ سے کرنے والی ہوں دو مہینے ہو گئے ہیں سر لگ بھگ اس لڑائی کو چرن سنگھ ساپرا صاحب کب یہ ختم ہوگی دیکھیں جس کو آپ لڑائی کہتے ہیں ہم اس کو ایک لوگتانترک پرکریہ کہتے ہیں ایک لوگتانترک پرکریہ شروع ہوئی ہے جس کے تحت نیتاؤں سے انہوں نے بات کری ہے اس کے بعد شیراہل گاندی جی نے بھی کم سے کم پچاس یا ساتھ پرمکت جو نیتا ہیں پنجاب کے ان سے بات کری ہے اور باتیں کیا ہوئی ہیں جو پرستیتی ہے یعنی کی جو بھگولک پرستیتی یا راجنیتک پرستیتی یا پارٹی کے آنطرک مام میں یہ سبی پر چرچہ ہوئی ہے اور سبی پر چرچہ ہونے کے بعد منتھن ہونے کے بعد میں انیک وشیو پر اس کا مارگ نکالا گیا ہے جس کی چرچہ آدھرنی مکھے منتری صاحب سے شریفتی سونیا گاندی جی کی پھوئی ہے تو یہ ایک لوگتانترک پرکریہ ہے اور جب لوگتانترک پرکریہ ہوئی ہے ایک لوگتانترک پرکریہ ہے آپس میں جھگڑنا ایک دوسرے سے نیچہ دکھانا یہ لوگتانترک پرکریہ ہے آلوک مہتا جی ڈاکٹر گرپریت صندو بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے کانگریس کے ہی نیتا ہے سابرا ساب میں آؤں گی آپ کے پاس آلوک مہتا جی لوگتانترک پرکریہ ہے جو بھی ہو رہا ہے اندر وہ باہر دکھائی دے رہا ہے لیکن روبیکہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہر پارٹیوں میں تھوڑے مدبہد ہوتے ہیں لیکن میں نے بہت بہت بارشوں سے دیکھا ہے چرنجن جی ہمارے پارٹی کے کانگریس کے نیتاو بھی بڑے انبھوی ہیں لیکن میں اندرہ گاندی دربارہ سنگھ جی کو میں نے دیکھا بے اندھ سنگھ جی کو دیکھا جو بعد میں وہ تو شہید ہو گئے آتکوادیوں کے ہاتھوں میں گریانی جیل سنگھ تھے ڈاکٹر برموہن سنگھ بھی ایڈیو ایسے بانے آپ کتنے ہی نیتا رہے جن کے ساتھ مدبھنٹا ہو سکتی ہے اور آج کپٹن امرین سنگھ آرمی میں کام کیے ہوئے جس دھنگ سے پچھلے پانچ ورشوں میں چار ورشوں میں جس طرح سے سدھو صاحب نے جو بھارتی جنتہ پارٹی سے آئے لگاتار ان پر ہم لے کیے ساوجودی روپ سے پاکستان میں جا کر کے ان کے گلے مل گئے وہاں کے آرمی کے چیف کے ساتھ اس کے بعد بھی آج وہ جو کہتے سودہ کر رہے ہیں میں اس کو یہ نہیں مانتا کہ لوگتاترک ڈھنگ سے آلوشنا کرے گی سرکار میں انہوں نے کہا میں منتری کئی منتری نکم میں ہیں اپنی سرکار کے منتریوں کو نکم میں کے ویڈیو آپ نکال کر کے دیکھ لیے چڑھنے جی میں نے بھی کئی مدبیت پارٹیوں کے سب کے کور کیے ہیں لوگوں سے میری آج بھی ملاقات رہتی ہے لیکن کیا اس طرح کو لوگتندر کہیں گے آپ یہ کہنے کی سب کچھ بیکار ہے اور اس کے بعد کہیں گے مجھے ادھیکش بنائی ہے ڈیپٹی چیپ میسٹر اور جا کر کے جو ہے کھالی اپنے کومیڈین کے پروگرام کرتے رہے بعد میں اس کو بند کیا آپ منتری پت پر رہتے ہوئے کون یہ سب ڈراما کرتا ہے سڑک پر کھالی بھیڑی کٹا کرنے کے لیے راجیش کھنہ بھی رہے تھے شتروت سینہ بھی رہے تھے لیکن سدھو جس طرح کے کامیڈی کام کرتے ہیں آج وہ شرم آتی ہے کاؤنگریس کے لیے کاؤنگریس کو جاننے والے جنتہ کے بیچ میں آپ کیا عزت لے جا رہے ہیں کھالی اس لیے کہ ان کو کامیڈین پسند ہے کبھی راحل گاندی کو شارکھان پسند آئیں گے کبھی وہ پسند آئیں گے ساپرا صاحب جواب دیرا چاہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر گرپریت کیا جواب ہے آلوک مہتا جی ایک سینیہ جورنلیسٹ ہے دشکوں دشکوں کا ان کا انبھاو ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پیڑی کا جھگڑا انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے جی مہتا جی کافی انفرونس ہے مرسل کے جیجریوال سے کیونکہ یہ جو بھاچہ بول رہے ہیں یہ اپوزیشن کی بول رہے ہیں میں آپ کو کے جیجریوال کے خلاف ہوں میں کے جیجریوال سے بہت خلاف ہوں کے جیجریوال تو برماد کر دے گا پنجاب کو کے جیجریوال تو اور آپ پارٹی کانگریز کے ساتھ مل رہا ہے سدھو سدھو اور کے جیجریوال ساتھ میں ہیں آپ گلت کہہ رہے ہیں میں تو کہہ آپ میرے ویڈیو دیکھیں جب سے راجتی میں نہیں آئے تب سے کے جیجریوال کے خلاف ہوں آپ کے جیجریوال کیا جیجریوال چھوڑی اوہا جہاں آپ کو بتائی نہیں ہے کام کر دے میرے بیرے 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 بات کرنے دیجئے آپ دیکھیں جیجریوال تو بہت بات کر دے گا آلوک جی ڈاکٹر سندو ایک بار اپنی بات رکھیں ان کو چپکروائیے میں بولتا ہوں دیکھیں نفجوال سنگھ سدھو کیا ہے ایک امیلے ہے پارٹی کوئی بھی ہو پجاب کے لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جب منتری تھے سارے پجاب کو ریپرزنٹ کرتے تھے یہ نیتکسا کی بھاشا جو یہ بول رہے ہیں اور نیتکسا آج دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے ان کو وشیر بنایا گیا ان کے اوپر جو جنبے داریاں ڈالی گئے ان کو پوری کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو نہیں چلنے دیا گیا اور بینہ آئی کمانڈ کے آرڈر کے ریشفل کے ایک آدمی کو بولتا ہوں آپ جو پروفائل یہاں پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں with all due respect میں آپ سے بس یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آلوک جی نے جو باتیں کہی ہیں کہ آپ اپنے ہی کیاپٹن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کی لگاتار آلوچنا کرتے ہیں آپ پارٹی فورم پر نہیں آپ باہر جا کر آپ میڈیا کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس شبد اگر میں کہوں تو اسممانت کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں چلیے بارگین کرتے ہیں آپ مجھے یہ پوسٹ دے دیجئے تو میں سب سہلوں گا سارے مددے پھر کودے دان میں چلے جائیں گے مجھے پوسٹ چاہیے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں دو لوگ اور میرے مہمان پھر میں آپ کو پورا موقع دوں گی دو لوگ اور اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گی اکالی دل کے بدائق بھی میرے ساتھ ہے اینکے شرما صاحب کیا رگتا ہے آپ کو روبیکہ جی جب پنجاب کا پنجاب کے لوگ کرونا میں مر رہے تھے گرمی سے مر رہے تھے پنجاب کے انڈسٹریلسٹ یو پی میں بھاگ رہے ہیں پچھلے تین چار مہنے میں کانگریس کا کمیڈی سو ہے بڑے جورز کے ساتھ دلی اور پنجاب کے اندر چل رہا ہے اور کانگریس کے جو سونیا گاندی جی اور راہل گاندی جی ان کی مجبوری دیکھیں آج وہ بیکتی بارگین کر رہا ہے جس نے سونیا گاندی کو منی کہا تھا کہ منی سے زیادہ کانگریس بدنام ہو گئی آج وہ آدمی پارٹی پردھان کے لیے بارگین کر رہا جس نے کہا تھا کہ راہل گاندی راہل گاندی پپو ہیں جس نے یہ کہا تھا جس نے جس نے کہا کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے پچھلے ساڑھے چار سالوں میں پنجاب کو برباد کر دیا جس نے کہا کہ امریندر سنگھ گھٹکا صاحب کی سونھ کھا کر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کیا آج وہ بیکتی بارگین کر رہا ہے اور کانگریس کا کانگریس کے اسی ایم کیپٹن امریندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو کیپٹن نبجوت سنگھ سندو کی کوئی جرورت نہیں ہے اس کو باہر کر دینا چاہیے اگر یہ جاتا تو جائے پنجاب میں اسم کے لیے کوئی ستھا نہیں ہے اور نبجوت سنگھ سندو جی پچھلے دھائی سالوں سے ایک کرسی کے لیے یہ دیکھو پیر مار رہے ہیں ان کو پنجاب کے جو مسئلے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سندو کی ضرورتی نہیں ہے پنجاب کو ٹھیک ہے راگب چڑھا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر سندو میں آپ کے پاس ہوں گا چڑھا ساب آپ کو ضرورت ہے یا نہیں شرما ساب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سندو کی ضرورت نہیں پنجاب کو سندو کی ضرورت نہیں راگب چڑھا جی آپ کو ضرورت ہے کی نہیں 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 یہ کیا مریندر سنگھ نے کہا ہے ہمیں کمیٹی سرکس کی کیا جرورت ہے بتاؤ ہم نے کوئی کمیٹی دھوڑی کروانی اچھا شرما جی رکھیے نا راگب چڑھا دی کہہ رہے ہیں کہ سندو کو کانگرس کی بھائی بھائی ان کا بھائی پنجاب میں یہ تو آپ بھی جان رہے ہیں ان کے وہاں انٹر ہو جانے سے آپ لوگوں کو تھوڑا خوف ہونے لگا یہ تو آپ بھی جان رہے ہیں اب راگب چڑھا کو بھی سننیجی نا راگب جی دیکھیں روبیکہ جی کانگریس پارٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے بڑی افیکٹیو لی اپنی پارٹی کا ستیان ناش کر دیا ہے اور پنجاب میں اپنی اکائی کو ایک سیلف ڈیسٹرکشن موڈ میں جاتے ہوئے پوری پارٹی کو ناش کر دیا ہے آپ اتنے سمیہ سے راجنیتی کو کور کر رہی ہیں لڑائی کبھی بھی صرف سب آپس میں لڑتے ہیں اور اس اندرونی لڑائی کے چلتے کانگریس پوری طریقے سے تہس نیس ہو گئی اور میں کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کا مدداتا آج یہ بات سمجھ چکا ہے کہ کانگریس کو vote دینا مطلب اپنا vote برباد کرنا جیسا ہے کوئی بھی اپنا vote برباد نہیں کرنا چاہتا دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب نشے سے لڑائی جب پنجاب کو لڑائی چاہیے تھی جب پنجاب کو کسان کے حق میں لڑائی لڑائی چاہیے تھی جب پنجاب کو کرونا سے لڑائی لڑائی چاہیے اس دور میں پنجاب کانگریس کے ستہ دھاری پارٹی کے آٹھ بڑے نیتا آپس میں لڑائی لڑائی بننے کی یہ لڑائی کیا ہے یہ لڑائی پنجاب کو انصاف جلانے کی لڑائی نہیں یہ لڑائی کوئی کسانوں کے حق کیا نشہ ختم کرنے کی یا بے عدبی کی انصاف کی کوئی وہ لڑائیاں تو ہیں لیکن ساپرا ساپ میں چاہتی ہوں ان سارے شرما ساپ نے آپ پر آروپ لگایا چڈا ساپ نے آروپ لگایا ان فیکٹ آروپ کیا آپ مبارک بات دیئے بہت شاندار پردرشن کیا آپ شرما جی بات پر آج شرما جی نے اتنی ساری بات کہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کی اکالی دل کا پلان کیا پنجاب کی جنت کے لیے ان کو 2017 15 سیٹو پر ہی نپٹا دیا تھا پنجاب کی جنت نے اور مہنگر پلکا کے اور پنچائد کے چناؤوں میں کالی دل کا سفایہ ہو گیا ہے سچ میں آنند آتا جب مددوں پر بحث ہوتی آپ شرما صاحب کو بھی لپیٹے میں لیتے ہیں ڈاکٹر سندو میں پاس وقت کی کمی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ عملہ ابھی سلج نہیں رہا ابھی آنا ہی پڑے گا ابھی اور اس پر بحث کرنی ہوگی لیکن لیکن صدhu اپنی کرسی کے لیے کیاپٹن امرندر اپنی کرسی کے لیے تو پھر کانگرس کس کے لیے لڑے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے